نمشکہ دوستو سوارت آپ سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے یہاں پہ 3i infotech کی تو کمپنی نے quarterly results announce کی ہیں تو چلیے بلکل ڈیٹیل میں cover کرتے ہیں ہمارے پاس quarterly results ہوئے کمپنی کے کیسے رہے تو دیکھیں ہم آ چکے ہیں یہاں پہ company call of results کے اوپر بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس کمپنی کے results تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بات کریں گے کمپنی کے ہمارے پاس venue from operation کے ساتھ تو دیکھیں اس وقت جو venue generate کیا گیا ہے وہ company دورہ وہاں 17,700 لیک کا last quarter میں تھا 17,900 لیک last year کی بات کرتے ہیں تو 17,700 لیک تو venue company کا بات کرتے ہیں تو quarterly wise کم ہوا ہے year on year basis پہ ایک بلکل minor سا increase دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد آتا ہمارے پاس company کی total income تو دیکھیں 17,800 لیک کی total income ہے last quarter میں 18,000 لیک کی تھی and last year تھی 18,300 لیک تو company کی total income بھی ہمارے پاس کم ہوئی ہے quarterly wise بھی کم ہوئی ہے year on year basis پہ بھی اس میں ہمیں گرافٹ دیکھنے کو ملی ہے next ہمارے پاس ہے company کے expenses تو 20,000 لیک کے expense use ہوئے ہیں last quarter میں دیکھیں 19,000 لیک کے تھے last year تھے ہمارے پاس 20,000 لیک تو دیکھیں ہمارے پاس company کے expenses کافی زیادہ increase ہوئے ہیں تو یہ کافی یہاں پہ چنتہ کی بات definitely ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ دوسری دفعہ آپ بات کریں company کے revenue کی تو company کا revenue ہولی 17,000 لیک but دوسری طب جو company کے expenses ہے وہ کافی زیادہ ہے around 20,000 لیک کے company کے expenses ہے تو یہ ایک کافی بڑا بات کہہ سکتے ہیں کی difference یہاں پہ دیکھا گیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں next ہمارے پاس company کے profit اور loss کی تو دیکھیں ہم آ چکا ہوں یہاں پہ company کے all over profit کے اوپر دیکھیں سبھی taxes نکال کے جو net ہمارے پاس profit نکل کے آیا ہے وہ ہے 1700 لیک کا last quarter میں تھا 152 لیک کا loss اور last year کی بات کروں تو 2300 لیک کا loss تو دیکھیں revenue کم ہوا ہے expenses increase ہوئے ہیں but company کا جو profit ہے اس نے کافی زیادہ impress کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ company کا profit کافی زیادہ increase کیا ہے company ایک بڑا loss recover کر کے ایک اچھے خاصے profit جو ہے company کی اس سے آپ کو دیکھنے کو ملا ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے کہ company کا profit کافی زیادہ increase ہوا ہے پر یہاں پہ جو company کا profit ہوا وہ اس کی expectations item جو ہے اس سے company کا profit increase ہوا ہے باقی revenue کی اور دیکھیں تو وہ company کا ہمارے پاس کم ہوئے اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ company کے راب دیکھتے earning پر شیئر کی تو دیکھیں 1 روپیز and 2 پیسے earning ہے تو پوچڈے میں company کے earning آ چکے جو پہلے negative میں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی 0.9 پیسے تھی ہمارے پاس last quarter میں and 0.5 روپے company کے جو earning تھی وہ last year جو ہے دیکھی گئی تھی اگر میں بات کرتا ہوں total assets کی دیکھیں 91,000 lakhs کے assets ہیں جو کی پہلے 96,000 کے تھے دیکھیں یہ company کے assets کم ہوئے ہیں company کا revenue کم ہوئے ہیں بڑا جو company کا profit ہے اس میں آپ کو basically increase دیکھنے کو ملا ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے تو یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا segment wise دیکھیں company کی performance تو یہاں سے آپ کو بالکل detail میں clear ہو جائے گی کون سے segment سے company کو کتنا revenue increase ہوا ہے جا پھر کتنا یہاں سے چیزیں جو ہے وہ increase ہوئی ہیں تو دیکھیں یہ تھے all over company کے results یہاں پہ company کا revenue بھی کم ہوا ہے but company کے profit میں ہمیں ایک اچھا increase دیکھنے کو ملا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ market اس کے اوپر کیسے react کرتی ہے لگتو یہ گا کہ اچھی خاصی rally stock میں دیکھنے کو ملے گی آپ کو results کیسے لگے please ہمیں جب روی کمنٹ کر کے بتائیے اور آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو please ابھی کے ابھی ہمیں سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا نہ مد بولیے گا دنیا بات